بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ انسیٹنیٹی تو تیس سیاست میں البتہ وفاقی حکومت نے چھے روپے پھر سے پیٹرول بڑھا دیا اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ تیریک ادم کے بعد حکومت آئی جو کہ تمام ہی پولٹیکل پارٹیوں کی اتحادی حکومت ہے رات کے اندھیرے میں پیٹرول پرائز بڑھا دیے جاتے ہیں اور اب کیوں پیٹرول پرائز بڑھے حالانکہ اب تو آئی ایم ایف اور پڑوسی ممالک بھی ہمیں پیسہ دینے کو تیار ہیں اور ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے روپے مستقیم ہو رہا ہے اب کیا وجہ بنی عوام تو انتظار کر رہی تھی کہ اب شاید خوشکبری ہوگی اٹھارہ سے بیس روپے پیٹرول سستہ ہوگا دنیا میں پیٹرول سستہ ہوا یہاں کیوں نہیں ہوا آگے بڑھائیں گے سسلے کو پھر ہم بات کریں گے آہ سابق وزیر آدم عمران خان صاحب نے جلسوں کا اس کیجول دے دیا اور اس پر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے شہباز گل صاحب کی بھی کہ وہ ابھی تک جیل میں تو ہیں لیکن یہ کہان کس طرف جا رہی ہے کیا دیگر لوگ بھی اب آہ ان کو بھی سزائیں ہوں گی یا ان پر بھی کیسز داخل کی جائیں گے یا کہ پھر نائنٹیز کی پولیٹکس ہے آہ روینج پولیٹکس ہے بدلے کی سیاست ہے سیاسی کیسز ہیں اس میں بات کریں گے اسٹریو میں ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں وفاق کے نمائد ہیں آپ سید اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آہ سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاح آپ کا بھی شکریہ آہ حاشمی صاحب سب سے پہلے یہ آہ گل کی بات کر لیتے ہیں شہباز گل صاحب بہت بولتے تھے آہ ٹھیک ہے ان کی لینگویج آہ بہت لوگوں کو پسند نہیں تھی اور ٹھیک ہے ایک آہ ہماری قوم کلچر ثقافت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جیلوں میں اس کے اس کو برہنہ کر کے آپ لوگوں نے تشدد کروایا اس پر نہیں جیل کن کی ہے پنجاب حکومت کے ماتے پنجاب حکومت کی ہے تو ہ ہم کہاں سے برہنہ کر سکتے ہیں اسے جو نا ہم تو برہنہ نہیں کر سکتے نا اسے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کلچر ہی نہیں ہے یہ ہمارے کلچر نہیں ہے کہ ہم جو نا کسی کی ماہ بہن کے اچھا لیں تو تڑاک سے ہم بات کریں یا کسی جو نا خلاف ہم بات کریں کسی خلاف تو یہ شہباز گل صاحب نے جن کے خلاف بات کی تھی کہ انہی نے انہی کا کیس بنا ہے اور انہی کے مسئلے ہیں سارے نا یہ اب جب کہہ کے انہیں تو بڑی خوش قسمت ہیں کہ دو دن کے بعد جو نا یہ جیل چلے گئے تو ہمارے لیڈران کو جو نا نہیں پھر آپ لوگوں نے ریویو پٹیشن دیئے پھر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ریمان ہوں نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے واپس ہمیں دین ہے نا تو مسئلہ یہ کہ ہمارے لیڈران کے خلاف تو چار چار تین تر مہینے ایک سال تک جو نا وہ ریمانٹ پر اپنا لیا ہے مریم نواز کا کتر ریمانٹ چلتا ہے حمزہ شہباز کا لے لے کسی کو اٹھا لے تو مسئلہ یہ کہ یہ میں تو یہ کہوں گا تو آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے لیڈران کا اتنے مہینے تک رمان چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھی انکر نہیں چاہ رہے ہیں نہ میں چاہ رہا ہوں نہ میری لیڈران چاہ رہے ہیں اور یہ واحد ہے کہ جو نا مشرب کا جب پتہ چلا ہے کہ شدید بیمار تھے وہ تو یہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا کہ نہیں انہیں آپ آنے دیں پاکستان میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ نوازشف صاحب نے اعلان کیا تھا تو ہمارے کوئی ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد جو نے اس قسم کی نہ ہی وہ معاملات میں پڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس نے کیونکہ بہت زیادہ ہمارے ادارے کے خلاف بات کی اور وہ اتنی بڑھتی گئے اتنی بڑھتی گئے اور شوشل میڈیا پہ اتنا کچھ اچھلنے لگا لیکن ہمارے ایک پاک فوج کا ایک ادارہ ہے کہ جو ایک مضبوط ترین ادارہ ہے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے اگر اس ادارے کے خلاف اگر کو بات کرے گا ہم اگر اگر کو بات کرے گا ہم اگر آدمی کا اپنا ایک پرسل دوری مكس کی کوئی بات کردے گا حفاظت کرنے موظمکہ اسں بتارے کے فcinیں معاملات سم اگر کو در planetary mercury حفاظت کرنے کے مطبع چند رہے کے uğقمانے دوری موت سمیم PR، صp Baz Kamas جو اگری حفاظت کرنے کے خلاف اس لازernے کے خواہے اس لازم کی ہوئی والستار کو دولی موت فرمان کو دھنے کے ساتھ سامر سامران جنہوں نے کا جوابی حفاظت ہے م اس طرح کی تکھا و میوری منار خان بات کرتے ہیں ، واقس permits Zen G، م corpse تو اطلاق سے بات کبھی نہیں ہوئی اچھا آپ نے سمجھ سے کہ ہماری پولیٹکس میں اکثر ہے ماضی بھراوائے کہ جب آپ نے پراتی تو ہم بولتے ہیں نہیں نہیں ہمیں اسے دیکھیں ہمیں اسے اعتراض کرنا چاہیے آپ پر کئی الزامات ہیں سپریم کورٹ پر آپ لوگ چلائی کر چکے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ پرانی باتیں ہوگی ہم نے مازد کر لی اس میں سارا وہ پرانی بات ہیں تو مسئلہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھیں اس ملک کو اگر ہم نے مضبوط دیکھنا ہے شہباز شریف صاحب نے آج بھی پیشکس کی ہے کہ محشت کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور جو اپنا اس پر بات کریں بیٹھ کر اور یہ میں یہ عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ انہیں بھی یہ اپنا زد کو چھوڑ کے دیکھیں میری بات سنے وہ نواز شریف ہے جس سے آپ نے پلات بھی لیا جس سے آپ نے پیسہ بھی لیا اور اس کے آپ گیت گاتے تھے پھر اس کے بعد آپ مشرب کے گیت گاتے تھے پھر آپ مولانا فضل الرمین کے گیت گاتے تھے کہیں ایک جگہ تو ٹک جاؤنا کہیں آپ نے دیکھیں پاکستان میں نواز شریف کی سیاست کو آپ ختم نہیں کر سکتے آپ نواز شریف کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں ہم مانتے ہیں ہم 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 یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان لیڈر ہے ہم اسے جب تسلیم کرتے ہیں لیڈر تسلیم کر رہا ہے آپ اس کو ہم اس کو گرینڈ ڈیالوگ کے لیے بلا دیں نہیں بلکل ہم میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ہماری نسلوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں اپنی پرسل بات کر رہا ہم ہے اور ہماری پارٹی کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اکٹھے بیٹھ کے اپنے جو ادھر ادھر سے جو لوگ اپنا بھگاتے ہیں یا یہ فاد چودری جیسے ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں ان لوگوں کی باتوں سے ہٹ کر ہمیں جو نا پاکستان دیکھیں پاکستان مضبوط اسی صورت میں ہوگا جب عمران خان اور نوازشو صاحب بیٹھیں گے بتا دوں میں آپ کو نہیں ہے آج میں یہ بات کر کے جا رہا ہوں اور لیٹس اپنے ہمارے ذرائعی کہہ رہے ہیں کہ صحابق صدر عاصف علی زرداری اور عمران خان ممکن ہے بیٹھ جائیں نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں میں ہم آپ بات نہیں کروں گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لیکن میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور میں نے آج بھی ایک وائس میں سے چھوڑا ہے اور اپنے میں نے قیادت کو یہ کہا ہے کہ کراچی برباد ہو رہا ہے کراچی کے لوگ مر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں گٹر میں گر کر مر رہے ہیں جھیلو جھیل بن گیا ہے کراچی جو ہے تو آپ کوئی پیکیج دیں نا سندھ حکومت کو دیں آپ کو ایسا دیں سندھ حکومت کو وفاق میں آپ ہے نہیں نہیں شہباز شف صاحب نے جو پہلے دنیا جب قرآن تھا ان کا اپنا سندھکاروں کو جب اس نے شہباز شف نے کہا کہ آپ ایک ارب جو ڈالر تھا سعودیہ نے جو دیا تھا بغیر کسی اس کے بے آپ لیں پانی کا اپنے نظام پر اورنج شیئن آپ لوگ نے صاحب کا حکومت پر دیا تھا لاہور کو کیا کراچی کو ضرورت نہیں تھی کراچی میں بھی لاہور ہیں پر اس پارٹی والے ہیں نہیں آپ لوگ وفاق میں آپ تھے تو کیا آپ نے گریل لائن کا منصوبہ دیا تھا کے فور کا منصوبہ ہم نے دیا تھا اور یہ جو بڑے جو منصوبہ تو وہ نواز شف صاحب نے دیا تھا اور یہ بدکسٹو میں دیا ہماری کہ نواز شف صاحب نے تو پچیس حرب دیا تھا کراچی کو کہ وہ ہمارے گورنر صاحب استعمال نہیں کر سکے تو وہ تو دیکھنا پچیس حرب کیش تو اب آپ خود حکومت پر تنقید کر رہے ہیں لیکن وفاق میں مجھے دیکھیں جہاں بھی عوام کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا میں ایز ایک پاکستانی میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اس پر تنقید کروں گا میرا حق بنتا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں میں نے مرنا ہے یہاں پہ میری قبر یہاں پہ بننی ہے تو اگر کراچی کے خلاف گر کوئی کام ہوگا یا کراچی کا حوام کے خلاف ہوگا یا کراچی میں ترقیاتی مضوع پہ نہیں ہوں گے تو میں ایک لیبر سے میں تعلق رکھتا ہوں میں لیبریوین کا کراچی کا سطح ہوں میں اور میں لیبر کو جو نا دیکھتا ہوں میں آج دیکھتا ہوں میری لیبر جو نا ساڑھ گز کے گھر میں مر رہی ہے جو نا لوڈ شیڈنگ میں مر رہی ہے بھوکے مر رہے ہیں آج تک سندھ میں پچیس دار کے تنخواب جو مزدور کی فکس کی ہے جو پنجاہ میں بھی دیا وہ نہیں دی جارہی ہے اسے وہاں پہ نہیں سر نوٹیفکیشن نکال دیا سندھ حکومت میں نہیں لیکن یہ نوٹیفکیشن جو وزیر ہیں یا جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں وہ کہاں بیٹھے میں ہیں تو وزیر آدم شہباز صاحب سندھ سے کیوں نہیں پوچھتے کس سے تو انہیں فرصت ملے گی تو وہ اوپر عمران خان چھوڑیں گے تو کسی سے پوچھیں گے نا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے وزیر آدم ہمارے وزیر آدم کچھ نہیں کر سکتے نہیں نہیں کیوں نہیں کر سکتے آپ نے خود کرتے ان کو فرصت نہیں ہے آپ دیکھیں آپ الفاظ میرے موں میں ڈالیں مسئلہ یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حالت میں پاکستان دیا گیا ہے میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا یہ اپنے طریقے انسام علی صاحب بھائی ہمارے بیٹھے میں مجھے بتایا جب ساڑھے تین سال ہوئے دے اس حکومت کو میں تو بدعا نہیں دے رہا تھا عوام بدعا دے رہی تھے نا ان کے لوگ بدعا دے رہی تھے اور اب شاہد آپ کو اچھا آپ جو نا وہ ہم نے مطالبہ کون مطالبہ تھا چلے میں آجا دوں سلیم سیچواری صاحب آپ کو عوام بدعا دے رہی تھی حاشمی صاحب کا کہنا ہے عوام بدعا دے رہی تھی اور یہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے آج عوام ہمارے ساتھ کھریے اور ہم الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں عوام کی بات کو کیوں ٹھکڑا رہے ہیں اور فرسٹ آف والا آپ نے شہباز گل کی انہوں نے بات کی شہباز گل صاحب نے میرے خیال سے ایک لائن کہی تھی انہوں نے جس کو پر اعتراض ہے کہ افسوں کا جو ہے غلط حکم نہیں ماننا چاہیے اس کے لائے لیکن اس کی تو غلط حکم صاحب مذہبت کر چکے ہیں کہ شہباز تو یہ لائن نہیں بولی چاہیے تھے یہ ایک لائن نہیں تھی اس کے لائے لیکن کچھ تو نہیں تھا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہمیں کہ ہم غلط ایکامات مانے اسلام ہمیں نہیں جاتا تو کون سے دین کے خلاف تو انہوں نے کوئی اسی بات نہیں کی اور اگر آپ دیکھیں راشد مناس شہید تمگا امتیاز انہوں نے اپنے سینئر کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور وہ شہادت حاصل کی اور تیارے کو نہیں جانے دیا انہوں نے تو غلط غلط فیصلہ تھا نا ان کی سینئر کا جب انہوں نے انکار کیا تو اس طرح کے فیصلے سینئرز کریں اچھا جتنے بھی ہے جیان اللہ ماضی یا آج قیام میں پاکستان کے پہلے سیکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا فائرہ یہ کر کے کیا وہ فیصلہ صحیح تھا ان کے افران کا اس کے اندرگ گولیاں چلانے والے ہیں بہت سے ہمارے خود کے بائے لوگ بھی تھے اور دوسرے سکھ اندو بھی تھے سچوانی صاحب لیٹس اپوز ماضی بھرا ہوا ہے ہم کیوں جب اقتدار جالا جاتا ہے پھر ہمیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے جیسے آج پی اے میل این کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب اداروں کے ساتھ کڑے ہیں یہی پی اے میل این ماضی میں جائیں تو تنقید کرتے ہوئے نظر آتی تھی پرفومنس پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے پرفومنس آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے پرفومنس سارے تین مہنے کی گورنمنٹ کے اندر میں پانچ سو ارب کا لیا گیا تھا اس سے پچھلے سال جو ہے وہ سات سو ارب کا لیا گیا تھا اور اس سال جون کے اندر میں تین ہزار ارب روپے کا کرزہ لیا گیا ہے جب پارٹی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تو بائیس ارب ڈالر خزارے میں موجود تھے جب نواز شریف جب گئے تھے تو صرف نو ہزار تھے اور ایک مہنے کے اندر میں کس نے بھی چھکتا کرنی تھی چھے سے سات ارب ڈالر کی تو یہ سارے اگر آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو پی ٹی آئی نے جو دو سال کوویڈ میں کاٹے اس کے علاوہ جب وہ بالکل فرائے کرنے کی پوزیشن دی عوام کو مزید سولیات دینے کی پوزیشن ایک سو انتیس روپے ڈالر بیریل تھا انہوں نے ایک سو پچاس پے میں پیٹرول عوام کو دیا آج نوے روپے کا ہے اور دو سو چالیس روپے کے قریب جو ہے پیٹرول کے ریٹ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سچوانی صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ادارے اور پی ٹی آئی حکومت اس وقت سابق وزیر آدم نواز شریف اور اس کی فیملی سے حساب مانگ رہی تھی ایسے ڈیکلیئر کروانے کے لیے ایسے ہی ہے آج زیم ادارے اور آج کی پی ایم ایل این اور مقلود حکومت خان صاحب سے حساب مانگ رہی ہے کہ انہوں نے فوراں حساب مانگا ہے انہوں نے حساب دیا ہے انہوں نے تو آج تک نہیں دیا ہے انہوں نے کم حساب دیا ہے یہ جو نعرے لگوائے تھے یہ جو وردی ہے دیشتگردی ہے انہوں نے لاکھوں سپائیوں کا جو سروندوں پہ جان دیتے ہوئے ہیں سنتالی سے لے کے آج تک اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کی توہین نہیں تھی یہ مرم نواز کیا جیل میں نہیں ہونی چاہیے سب میں یہ پوچھ لے تھا یہ عاشمی صاحب کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہماری مین سٹریم جو جو لیڈرشپ ہے گھریز نہیں کرنا چاہیے میں کر ہوں بلکل نہیں کرنی چاہیے مضمت کریں گے نہیں بلکل مضمت ہم کریں گے لیکن ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے سب میں آپ کو سناؤ بتانے جو بنایا اس کوئی ایک منصوبہ ہو جو بنایا انہوں نے دیکھیں گوادر کا ستیناس کیا وہاں جو ریت لکھالتے ہیں ہم لوگ وہ تک نہیں لکھلوائی اس کے باہد انہوں نے سی پیک بن کیا میں اس پہ آتا ہوں میں اس پہ بات کرتا ہوں سچوانی صاحب میں آگے آتا ہوں فورن فنڈنگ کیس خان صاحب کا اپنے لازدھلسہ سنا انہوں نے کہا کہ ممکن ہے سیپٹمبر میں پروجیکٹ کی بات ہی نے ایک بات بتائیں کیا سرک بننے سے عوام کے حالت میں تبیلی آتی ہے ہاتھیں کیوں نہیں آتی ہے دانا پہلے میرے بات سے نا کیا تبیلی آگی وہ الگ بات ہے کہ عوام کو اس میں اس مد میں کوئی سستہ آہ اکنومی میں کوئی بہتری آئی ہے کوئی کمی بیشی آئی گئی نہیں آئی یہ موٹر میں انہوں نے مہنگے مہنگے موٹر میں پشپن عرب روپے کلومیٹر کے حساب سے انہوں نے بنائی دی جو بعد میں پینتیس عرب روپے اور سترہ عرب روپے میں بنے یہ سب کا حساب کون دے گا تین سو خرب روپے میں اورنج لائن جو بس بنائی گئی ہے تین سو خرب روپے میں کیا اسے آج وہ آج نقصان میں جا رہی ہے تین سو خرب روپے انہوں نے خرص کیا اس کے اوپر آپ آپ تو آپ بھی آپ لوگوں نے بھی حساب لیا بہت سارے لوگوں سے پشاور کے دیکھے ہیں پشاور کا پوچھ لیں اسے جس سے سستی بنے گی تعمیر پہ کام شروع ہے جس سے سستی بجلی بھی بنے گی عوام کے پانی کے مسائل بھی حل ہوں گے زراد کے لیے لوگوں کو زیادہ زیادہ پانی دیا جا سکے گا کیا یہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے جس سے عوام کو اس طرح سولد ملی ہو جس سے کاروباری میں اضافہ ہوا اس طرح کا تو کوئی کام کیا انہوں نے سستی بجلی کے منصوبے بنائے انہوں نے امپورڈیٹ کوئلے سے مہنگی ترین بجلی کے منصوبے بنائے بیس بیس اگر آپ کہتا ہوں گلت ایگریمنٹ ہونے والوں کا احتساب ہونا چاہیے اور ان کے اوپر گداری کے مخدمات چلنے چاہیے ان کے اوپر چلنے چاہیے اس کے اوپر قوانین بننے چاہیے اور دو تری اکثرت ہوگی تو اس کو پر ہم بنا کے بھی دکھا لیں آپ کو قوانین یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کے پاس تو دو تری اکثرت تھی آپ نے کچھ نہیں کہ ہم آپ کو کر کے دکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی انہوں نے کھانا خراب کرتے ہیں سلی بھائی سل لے نا عمران خان کیا کہتے ہیں مجھے تو فوج والوں نے کہا کہ چیف الیکشنی کمیشنر کو منتخب کر دیں مجھے تو فوج والوں نے کہا جی فلان کو آپ کر لیں بھائی آپ وزیراعظم سے پول کے بھائی آپ نے کیوں کیا آپ نے شیک رشید کیا اسمان بزدار جیسے کبزور آدمی کو آپ نے وزیراعظم سے پول کے بھائی آپ نے میں آتا ہوں میں آتا ہوں سلی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں باتیں چھوڑ رہی ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز صریف صاحب آئیں گے اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کچھ مطلب ایسا ہوگا کہ جو ملکی سیاست کو چینج کر سکتا ہے ممکن ہے مجھ عمران خان کو بھی نائل کروایا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوا آلٹرنیٹ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے سر نائل کرا دیا جا سکتا ہے اور نائل قرار دیا جائے گا میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے ان کو نائل قرار دینے کے لئے جو چاہیے چیزیں جو ریکوائیمنٹس ہیں وہ ان کے پاس نہ ہائیں نہ ان کے پاس آئیں گی کیونکہ جن کے خلاف ریکوائیمنٹ ہیں جو آل ایڈی کرپٹ ہیں ان کو جو جیل میں ہونے چاہیے تھے وہ پرائم نیسٹر بنے ہوئے ہم نہیں نوازشیر صاحب نائل ہوئے تھے عدالتوں نے ان کو نائل کیا تھا اور پچاس پہ کے باؤنگ پیپر کے جس کے جس کے پچاس پہ بھی باؤنگ پیپر پہ گئے تھے جس کی زمانت پہ گئے تھے اس کی زمانت کہاں گئے ہم اوپی ایم کیسے بن کیا جب اپنی ایک بنا تو اپنے بھائی کی زمانت پوری نہیں چاہیے فائٹن کی زمانت کہاں گئے تھے نکوی صاحب کہتے ہیں بیس لاکھ ڈالر میں نے عمران خان کو دیئے ثابت ہو چکا ہے اب دوبائی بھائی کا پیسہ ثابت ہو چکا ہے انڈیا عورت کے پیسہ ثابت ہو چکا ہے اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا مجھے بتائیں اس سے بڑا جرم کیا ہوگا مجھے بڑا جرم کیا ہر چکا ہے ڈالر میں نے عمران خان کے پیسے لیے پیسے لیے پیسہ لیے سیاسات کے اندر اور پیسہ کام کر رہے ہیں سیاسات کے اندر کیرا کرجی پڑھے کے پنجھلی منڈ کر اس میں یہница Palha door اگر خان صاحب نے یہ کیا ہے اگر صحیح ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کریفتار کر رہے ہیں کیوں نہیں پتھر رہے ہیں امران خان صاحب اگر نواز شیف صاحب نائل ہو سکتے ہیں نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کل بھی کہا تھا کہ پچیس سال اور پچیس سال کی لڑکیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گھر میں بیٹھی عوام ہیں ہم لڑکیوں کو دانس نہیں کراتے ہیں ہم لڑکیوں کو روڑ پر نہیں لے کے آتے ہیں ہم نہیں لے کے آتے ہیں ہم نہیں لے کے آتے ہیں وہاں پر ہم 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 آپ درے کے اپنی ماں و بینوں کے چہرے پر جنگلی بناتے ہیں نہیں گنڈلی بناتے ہیں ہماری دورہ ہیں دانس پروگرام کے اوپر خرچ کر گیا میں نے اپنے پروپوگانڈا ہے اور میں یہ پوش کر رہے ہیں اور ہم نے اس پروگرام کے گلت لائیے آپ کو تو مانو نہیں ہے مولانا اسد محمود فضل عمان صاحب کے صاحبزادے اور وفا کی مواصلات کی منسٹر ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے تھے کوئی ایسا کوئی وہاں پر رکس تھا یا کوئی میوزک تھا انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں ہمارے جرام بتا رہے ہیں ہمارے نالج میں نہیں ہے کوئی بات ہمارے نالج میں نہیں ہے اور میں اپنی قیادت پر اتنا ایمان میرا ایمان ہے یہ میں بھائی امران خان کی طرح نہیں کرتا دیکھیں بھائی امران خان کا مازی اٹھا لیں جوانی اٹھا لیں کرکٹ کا اس کا کیری اٹھا لیں اور 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 ہمارے نالج میں اٹھا لیں سارے تین سال میں امران خان نے بچ کیا ہے سب امران خان سب امران خان سب امران خان سب امران خان چلے ہشتہ آپ مجھے بتائیں پیٹرول آپ نے بڑھا دیا چھے روپر مزید بڑھا دیا اب مہنگائی مزید بڑھے گی دیکھیں ایک گھنٹہ اب اسماعیل صاحب نے دوپیہر کو پریکس ٹانورس کیا جواب دیا سارے اور جس کے اوپر ہمارے مریم نواز صاحب نے بھی ٹیوڈ چل رہے تھے اور تمام ٹیوڈ چل رہے تھے اس سے عوام کو اس سے سرکار ہے انشاءالہ ایسا نہیں ہے اگر وہ غلط فیصل ہو تو وہ ریورس ہو گا ہم امران خان کی طرح نہیں ہے ہم سستا آٹا دیں گے حاشمی صاحب وہ سستا آٹا دیا اللہ انڈر پرسن دیا کتنے میں کلو بک رہے ہیں کلو یا دس کلو کا تھیلہ آپ کے علم میں مجھے نہیں ہے لیکن ہمارے حمزہ شہباز کی تھی ملیام ملتا تھا آج میں پورے پاکستان کے وزیراعظم سر پورے پاکستان میں دیا ہے حمزہ تو کے پی کے اندر بھی دیا آٹا ہے لیکن اگر آپ یوٹلٹی سٹور زیادہ ضرور نہ جائیں آپ کراچی کے شہری ہیں آپ کراچی کے یوٹلٹی سٹور پہ جائیں اور وہاں پہ رش دیکھیں اور یوٹلٹی سٹور کے جو وہاں پہ کرتا ہے دھرتا وہ کہہ رہی ہے نہیں آٹا تو آپ لوگ تو چینی اور آٹا دینے آئے تھے سوام کو آپ خان صاحب کے لئے کہتے تھے انہوں نے چینی اور آٹا دیکھیں یہ دنیا جانتی ہے پاکستان کے ایک بچہ جانتا ہے کہ ہم ڈیفلٹر کے رب جا رہے تھے جب ہم نے ملک سمال آئے ہیں ہمارے قائد نے اپنے ووٹ بینک کو نہیں دے گا اپنے گراہ کو نہیں دے گا ہم نے اپنے گراہ کو نہیں دے گا اپنے لیفورم میں چاہتے ہیں سمال آئے ہیں آپ ثابت کر دیں آپ ثابت کر دیں آپ ثابت کر دیں ہم نے اسٹینٹ بینک کس نے دیا جی ہم نے دیا اگریمنٹ کس نے کیے کس نے باندھا پاکستان کو پاکستان کے ہاتھ ایسے باندھی پیچھے کر کے اور ہاتھ باندھنے کے بعد ہمیں دے دیا کہ آپ اس کے ہاتھ کھولیں ہم تو ہاتھ کھول رہے ہیں بیٹھے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ خرید و فروب کر کے موٹا کرسکی چاہتے ہیں ایسلام باد میں ہماری بات میں کہے ہیں کہ ہمارا آپ بن گئے ہیں آپ پیچھوں کرتے ہیں آپ پیسل سے بسل نہیں کر رہے ہیں اسلام باد کے اندر جو میٹرو تھی جس پہ غریب آدمی جاتا تھا ایرپورٹ بہت دور ہے اس میٹرو کو ساڑھے تین سال انہوں نے نہیں چلنے دیا اور ہم نے چوبیس گھنٹے میں چلایا اور اب بسیں بڑھا دیا اب ہمارا بارکو کا بائی پاس ہے وہ انشاءاللہ چار مہینے مکمل ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں سپٹمبر میں کیا سابق وزیراعدم نواز شریف آ رہے ہیں اور اگر وہ آ رہے ہیں جیسے میں نے کل بھی شرط پوچھا تھا میں نے کسی اور رینما سے پوچھا تھا وہ کندکٹڈ ہیں وہ آتے ہی جیل میں جائیں گے اور اب قانون میں ترامیر میں آپ لوگ کر رہے ہیں انسانیت یہ امران خان ڈرتا جیل سے ہم نہیں ڈرتے وہ کل بھی مائیں گے کہ وہ مائیں گے اس جیل سے ڈاوجہ میں لہے فدی ایک بھی جائیں گے آپ اسے میں نہیں جاؤں گا میں لہے فدی ایجان آنڈا وہ بہائی بھی محروم مردن کی مصروم مردن کی وقالت کے باہی مرید کے باہائی اس ڈاوجہ اگر پیٹرول سستہ ہونا چاہیے دس روپے تو اس سے بھیجئے چھے روپے کی پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے تو حکومت وقت ہوتی ہے وہ روکتی ہے کہ پیٹرول مہنگا نہیں کرنا ہے ایسا ہی ہمیں کرتا ہے ہمیشہ اگرہ نے عوام کے خلاف ہی کام کیا اس بار پیٹرول کی قیمتیں اتنی گری ایک تو انتیس سے نوے پی آگئی تو اگرہ نے ابھی مزید ان کو سمڑی بیجی کہ آپ ریڈ دس سے بارہ روپے لیٹر پہ کم کریں وہ کم کرنے کی وجہ ہے یہ فرس ٹیم ہوا ہے ہسٹری کے اندر اگرہ کی کہ وہ پیٹرول کے روکتے ہیں میں ماننے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دیکھو کہ یہ عوام کے مفاد کے خلاف اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پچھتر کرو روپے ایک ڈانس پروگرام کے اوپر خرچ ہوتے ہیں تو یہ آپ کی فیور میں نہیں ہو رہے تھا سات سات کرو روپے کی گاریاں جو بے فضل میں لی جاتی ہیں سویمنگ پل سات کرو روپے میں ریبل ہوتا ہے ایک اچھا بلا تعمیر کیا ہوا جیسے یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل کو توڑ کے دوبارہ ایک ٹیبل بنائی جائے اس طرح کے کام کر کے عوام کے پیسے کو برباد کیا جا رہا ہے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسہ جا رہا ہے شہباز گل کے ڈرائیور کی دس ماہ کی بچی کو ماں سے جدہ کیا گیا اس طرح کے ظلم و بربیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ہمارے وطیرہ نہیں ہے بربیت کا سوال میرا یہ تھا جلسوں کا جو اسکیشول آپ لوگوں نے دیا ہے کراچ میں بھی جلسہ کریں گے پنڈی میں بھی کریں گے ان جلسوں میں یا آپ الیکشن کمپین کے تو جلسے ہیں لیکن حکومت آپ سے یہ کہہ رہی ہے آپ بھلے جلسے کرتے رہیں حکومت آئینی مددہ پورا کرے گی تو اور کیا اسٹرٹیجی آپ کے پاس جلسوں کے علاوہ سر دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک ڈیڈ حکومت ہے جس کا کام ہے لوٹ مار کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح جائے شرف سے جائے گی کہ وہ لوٹ مار اپنی چھوڑے میں ابھی آپ کو کہاں نے ایک ڈانس پروگرام کے اوپر جو آدھے ایک گھنٹے کا پروگرام تھا اس کے اوپر پکٹتر کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ ان سے بتایا میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ثابت کر دیں یہ ایک حقیقت ہے بھئی ثابت کر دیں نا اس کے پروگرام کے اوپر کتنے پروگرام کے اوپر زمنی زمنی الیکشن ایک اس کو بھی ہونے جا رہا ہے آگے بھی مختلف حلقوں میں ہو رہے ہیں آہ کتنے پر امید ہیں آپ کیونکہ آپ ہم نے دیکھا کہ عوام تھی لاہور میں بھی آج کے ساتھ عوام ہے پی ٹی آئی زمنی الیکشن این اے ٹو فورٹی فائف کا ہنڈرڈ پرسنٹ جیت رہی ہے ہم ہم انلیس کہ کوئی دانلی کوئی چھپی ہوئی دانلی یا کوئی ایسا نوٹنگ کی پناہ نہ ہو ہم جس کے اوپر سخت نگرانی ہم لوگ بھی رکھڑے ہم ہم کہ اس طرح کا کوئی نوٹنگ کی پناہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس طرح کیا کہ جس سے دانلی کا ان کو موقع ملے مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہنڈر پرسنٹ سیٹ جیتی ہوئی پی ٹی آئی کی ہے اس طرح کی پوڑ دیں گے لیکن بدا دوں میں تمہیں بات سنو آج آپ کا کھا بات سنو آج موجود ہی نہیں ہے سنو آج میں پوچھ لیا سنو لیاری کی سیٹ آج میں بتا رہا ہوں نبیل گابل ساں نہیں جیت سکتے ہی ہیں یہ ملیر کی سیٹ نہیں جیت سکتے ہی ہیں ٹھیک ہے سکتے کھے پچھ کے پیogoہ م Peni جو اس طرح بے آپ بید ہیں کہ آپ دانلیوں کے جن کو کچھ کہ کریں دان اور دانلیوں کے ساتھ ب gravel خکر مجھے پچھوود ایک میں آج واقع سناتا ہوں جس میں عمران خان بہت فاتح بن کے آیا تھا یہ گلت سنہیں جہور کے واقعی ہے وہاں سے دو 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 ازادی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے مفتح اسماعیل صاحب شام کو آپ یقین کریں وہاں پہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں ہمارے جب ایجنٹوں کو باہر لکھا لیا مجھے خود آ کر صوبے دار تھا وہاں پہ نیک اسے کہا جب آپ جائیں ہمیں آرڈز اوپر سے بڑا سخت ہے اور ہمارے ایجنٹوں کو لکھا لیا گیا اور وہاں سے جو کچھ ہوا کیونکہ ایک اور ہمارے دوست ہے ہمارا آرمی افسر ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں اس طرح سے معاملات کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی چلے گا اور ہوا کیا پانچ سے دس ہزار ووٹ جو نا ہر پولنگ ایسیشن پہ ریجرٹ کیے گیا ہمارے اور ایک دم جانا وہ کیا اسے کر دیا گیا جو نا اس طرح تو آپ لوگ جیتے تھے ایٹی آئی کے لوگ تھے وہ جو کھڑے تھے وہاں پہ ٹھیک ہے نا وہی لوگ کھڑے تھے ہم نے اپنے لوگ نہیں کھڑے کیے وہ ہم نے اس میں سے پاس سیٹے سے چھین لیں اچھا ایک ایک ازاد ہم نے جیتا ہے رفیودین شاہ ہمارا ایم پی ای تھا وہ ہم نے ازاد کھڑا کیا ہے سیٹ ہمارے پر واپس آگئی ہو باقی میرے الکی کی سیٹ ہے جو ان کا جیل خانہ جات گا ابھی جو آپ لوگ ترامیم کر رہے ہیں ہمیٹیرین بیس پر کے کوئی مافی طرافی ہو جائے تو سابق وزیرہ دم آئین نواز شریف صاحب تو کچھ آئین میں ترامیم کی رہے ہیں جیل سے یہ درتے نہیں ہے مافی کیسے کی مانگ رہا ہے جیل میں بیٹھے جیل سے تو یہ درتے نہیں ہے جیل میں بیٹھے بھائی مجھے بتائیں بھائی تمہارے لیا بھائی کس سے تم دھرا رہے ہو جس کی بیوی جو لنڈن میں بیٹھا ہوں درکا اسی کی بات کر رہے ہیں جس کی بیوی مر کے بستر پر تھی اور جیسے پتا تھا میں نے جیل جانا ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتا ہے اور اترتے ہیں جہاں سے اور سیدھا جیل چلا جاتا ہے اسے تم ٹراتے ہیں آگے آگے آپ کا پوائنٹ آپ بتائیں اب آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے آپ نے کہا کہ ہم زمنی الیکشن بی جیت رہے ہیں لیٹس اپوز میرا سوال یہ تھا کہ اگر اگر ادارے ہماری بیس ٹوششز تمام لوگ کے ساتھ ہیں خان صاحب ناہل ہو جاتے ہیں تو کون لیٹ کرے گا کیا پارٹی پالیسی ہے کیونکہ پہلے آپ لوگ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے سر پہلی بات ہوئی ہے خان صاحب کو ناہل کرا دیا ہی نہیں جا سکتا اتنی بڑی داندلی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ عدالت میں ثابت کرنا یہ ناممکن سی بات ہے الیکشن کمیشن البتہ کر سکتا ہے مگر عدالت میں یہ چیز نہیں ہو سکتی انلیس کہ ایک اور نظریہ ضرورت کے تحت مارشلہ جائز ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ اور کوئی امکان نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ اب یہ کوئی نظریہ ضرورت کی کوئی بڑی داندلی نظر آتی ہے ایسی کوئی داندلی نظر ہوتی نظر نہیں آتی ہے میرے خیال میں کہ جو اس طرح سوچے رہے ہیں کیونکہ جہاں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ گنڈے ناثر ہیں تو وہاں ملک کے مفاد کے لئے کام کرنے والے اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں گلت کام نہیں ہونے دیں گے کیا پی کے ان سے پوچھیں سوات میں کیا ہو رہے ہیں اسلام آفاد کی طرف مارچ کریں گے دھرنا دیں گے سوات کا رپورٹ سامنے آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آج آپ کی کا وزریعالہ انہیں بتا دے رہا ہے ان کے منصرس بتا دے رہے ہیں نے ہم نے ہم نے جینہ لکالا وہاں سے ہم نے سواد کو اکی پی کو صاف کیا ہم وہاں سے ہماری فوج نے صاف کیا اچھا یہ جو کمپلنٹس آ رہی ہیں کہ آج نواز سیدنے کراچی میں اور اس طرح کے لوگ جہادی وہاں پہ سواد کم ملکنٹ ساڑھے بھائی ساڑھے جھوٹ کے پر نہیں ہوتے جھوٹ کے پر صبح چلے صبح چلے صبح چلے صبح چلے صبح چلے صبح چلے مجھے بتائیں آج اس کی شخص کی بات کرتے ہیں جسے کراچی میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم دو امان سے اس کراچی کی درشت گردی ختم کر رہی ہے مجھے بتائیں آج ہمارا پاکستان مسئبت میں تھا اس مسئبت سے نکالنے کے لئے آپ اسٹریٹی کیا ہے آپ کے پاس آپ تو مہنگا ہی کرے جا رہے ہیں کوئی چیکن میں نے کال دا ہے انشاءاللہ دو سے تین مہینے کے اندر آپ یہیں پہ ہم بیٹھ کے پروگرام کریں گے اور آپ سے میں پوچھوں گا جی آپ بتائیں پاکستان کا کیا حال ہے اور گرسارے بھی کریں گے آگے چل کے تاریخ لکھ کے لیے انشاءاللہ لائن سارے کے بات کے تاریخ لکھ کے لیے انشاءاللہ جی سچواری صاحب لاسٹ میں آگے کیا آپ کی سٹریٹیجی ہوگی کراچی جلسے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سر کراچی کا جلسہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑے گا ہم کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے ٹھیک ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے مجھے خوشی ہے کہ کراچی کے پچھلے جلسے کا ریکارڈ لاہور والوں نے توڑ دیا ہم مجھے بڑی خوشی ہے کہ لاہور والوں کے اوپر فقر ان کو سلام ہے ہم مگر انشاءاللہ ہم لاہور کے بڑے بھائی ہیں ہمارا بڑا ہے ہماری آبادی زیادہ ہے ہم پورے پاکستان کا ریکارڈ توڑ کے وہاں پر دکھائیں گے اور یہاں بڑا دلسہ ہوگا ہے سالو ایک رکاست لیمارین سے ہے نا جی بتائیں دیکھیں یہ ملک ہمارا بنا ہے اسلام کے نام پر ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن شیف کے اندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ عورت کا ناخر بھی نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس سے ہماری رقاست ہے کہ خلا گئا نہ نہ چھوڑیاں پناہیں کریں نہ نا ابھی نظر نہیں آنا چاہیے یا احیٰہ بتا ہوں پہلے بات ہو یا یا عمرانگانم قرآن کریں یا عمرانہم قانیم نے اعلان کے اسلام کی باتیں نہ کریں اسلام کی باتیں نہ کریں اسلام کی باتیں نہ کریں ہاں صرف وہ بتا دیں اسلام کی بات کر رہا ہوں یا عمرانہم اعلان کریں کہ تماماں لڑکیاں جنے اگر آپ نے پرائم نیکسر کو 75 کروڑ پر خرچ کر دے تو وہ صحیح ہے یہ بچوار ہے تو چودہ اگسر کو معاوات ان کو موڈلل بھیس پر اگر کے یورپین کے بریس پر آگے یا چلا ہے اس کے موجود ہیں یہ بھی یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے چلیں آپ صدا کرنا کہ آپ نے نہیں دیکھا اگر 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 کو تو بھتنس ہونے چاہیے تو پھر اس طرح جہاں قوم کو قفایت شاری کی ضرورت تھی اور آپ لوگوں نے پہنچ کر دی ہم نے چودہ آگست کے پروگرام میں بھائی ایک شخص نے بین سے بیچ کے سارے وزراء کو جناب بلڈ پر گاڑیاں لیتی تین گاڑیاں بیچ کے اپنے خود وہ ہلی کوپٹر پر چڑھتا تھا اور آتا تھا انہالی انہی کے وزیراعظم آس میں اس کے بعد ان سے پوچھو ان کے امینے سے گورنر سے آدمی بیچ ہے ان کے امینے سے بین سے پالی گئی ہے ان کے خواب نظر آتے تھے ان کے خواب نظر آتے تھے ملکات ہو جائے گی عمران خان اتنا دور چلا گیا تھا بہت بڑا ہاتھ بھی بن گیا تھا نہیں کچھ عوامی پریشر تو ہے خان صاحب کا کہ آپ لوگ حقے بکھیں ابھی تک کسی میں آسلی ڈال رہے ہیں آپ کو حقے بکھیں نہیں ہے ہم سکون کر رہے ہیں سر یہ تیرہ کے تیرہ ملکے سے آدھے گا جلسہ کرا لے اس کو آدھے گا تیرہ سماتے ملکے سے آدھے گا جلسہ کرا لے اس کو آدھے گا جلسہ کرا لے ہماری مریم نواز کی نواز جلسہ دے گیا یہ اس کے اکنی دیویے میں نے جلسہ کرا لے تو کہیں آپ کی طرح وقت جلسہ کرا لے ادھر دی ساری وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی امید کے ساتھ کروڑوں اوپے کی نہیں ادھر دی وہاں پہ پہلے ادھر کے آپ نے میں خانہ خراب کیا ہو اس کے ریمپیڑنکے کے ادھر کے در کرسلی چیز پہلے اس کو در کرنک آپ نے کیا ہو سب کچھ چل دی ہے چلے چلے جی مجھے پروڈیسر صاحب اقتدام کا کہہ رہے ہیں بہت شکریہ سر ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادہ آباد رہے مجھے احسان جدو سیم کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ